موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام وعلا سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتننا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان دنوں میں ہم بتفصیل آپ کے سامنے مشکلات سے کس طرح سے نمٹیں مسائب سے کس طرح سے نمٹیں اس عنوان پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہے ہیں اب تک ہم سولہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آج سترہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے ان پروگرامز میں یہ کوشش کی ہے کہ ہر وہ پہلو جو مشکل کے ساتھ منسلک ہے کیوں مشکل آتی ہے کس وجہ سے آتی ہے کون سے اسباب ہیں محرکات کیا ہیں اور مشکلات آنے کے بعد کون سا رویہ اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اسی طرح جب مشکل ٹل جاتی ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر رہے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کی مسئبت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پہنچتا ہے اور اس مسئبت کے پہنچنے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی رشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَدْ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے خوف سے اور مختلف قسم کے نقصانات سے یہ لازمی سا ایک عمر ہے انسانی فطرت اور انسانی معاشرے اسی کے ساتھ تعمیر ہیں کہ کچھ نہ کچھ مصیبت انسان کو آتی ہے چاہے وہ ایماندار ہو اور چاہے وہ ایماندار نہ ہو ہاں ایمانداروں کو مصیبتیں دوسروں سے زیادہ آتی ہیں جو حدیث ہم نے بار بار آپ کے سامنے پیش کی ہے جناب سعید بن عبی وقات رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ مصیبتیں کن کو آتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا الانبیاء سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں سمب الامثل فالامثل پھر اس کے بعد کا دور پھر اس کے بعد کے لوگ یعنی درجہ بدرجہ جو انبیاء کے بعد مراتب میں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مصیبتیں آتی ہیں اور آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ جس آدمی کا دین مضبوط ہوتا ہے فَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ سُلْبَنْ اِسْتَدَّبَلَا وَحُوتُ اسے مصیبت بھی زیادہ آتی ہے اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے جو دینی طور پر کمزوری کا حامل ہوتا ہے یا دینی طور پر اس کے اندر نقائص موجود ہوتے ہیں یا اس کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ عُبْتُلِيَ عَلَا حَسَبِ دِينِهِ تو اس کو اس کے دین کے مطاب حساب سے اس کو عزمائے جائے اور پھر آپ نے ایک بہت بڑا جو مغالطہ ہے یا غلط فہمی ہے ہمارے ہاں اور ہم کوئی شخص طویل بیمار پڑ جائے تو اس کے بارے میں یا زیادہ مصیبت میں آ جائے یا مصیبت در مصیبت میں آ جائے تو ہم اس پر تفسرے کرتے ہیں اور مختلف تجزیات کرتے ہیں اس پر فرمایا کہ تم تو سمجھ رہے ہو کہ فلان کو مصیبت آئی تو وہ بڑا ہی جو اللہ تعالی کا نا پسندیدہ ہے نا فرما بردار ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تم اس پر مختلف قسم کے آوازیں کستے ہو مختلف قسم کے الزامات آئت کرتے ہو جبکہ حقیقت یہ ہے اس کا جو روشن پہلو ہے فَمَا يَوْرَهُ الْبَلَاؤُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِرَ الْأَرْضِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَتِيَةِ کہ بعض مصیبتیں ہم اپنے بندوں پر اس طرح سے بیچتے ہیں کہ وہ مصیبت انسان کو چمٹ جاتی ہیں اور وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتیں اس وقت تک زمین پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑتیں جب تک کہ ان کے ذمہ سارے گناہ غلطیاں خطائیں معاف نہ کر دی جائیں یعنی آدمی پر مصیبت آتی ہے اور اس کی خطائیں ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ اس مصیبت کے وقت میں صبر استقامت کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ جڑا رہے اور اپنے آپ کو اللہ سے نامراد اور نامید نہ کرے تو بالاخر اللہ تعالی اس کے اس مصیبت کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے پھر اس بات کو بھی بار بار ہم دور آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے بعد بندوں کے مراتب ان کی جو منازل ہیں ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے ہاں وہ بہت عالی لکھا جاتا ہے لیکن ان کے جو روزمرہ معامولات ہیں اور ان کی جو روٹین کی زندگی ہے وہ ان کا عجر و ثواب ان کو وہاں تک نہیں پہنچا رہا ہوتا تو اللہ تعالی ان کو بوست دینے کے لیے اور ان کو بلند مقام تک پہنچانے کے لیے کسی مصیبت کو ان پر بھیجتا ہے اور وہ مصیبت میں کامیاب نکلتے ہیں اور مصیبت کو برداش کر کے صبر و استقامت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ جب وہ مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس مصیبت کو برداش کرنے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کا اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے اور شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو اس کے ہاں اس کے لئے لکھا ہوتا ہے گویا مسئیبتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ خیر کا پیغام بھی لاتی ہیں مسئیبت رحمت سے خالی ہوتی نہیں ہے مسئیبت کے اندر ہی رحمت ہوتی ہے آپ اس کو برداشت کر لیں تو پھر وہ آپ کے لئے رحمت کا پیغام بنتی ہے اور مسئیبت اپنے بعد ہمیشہ آسانی کو لے کے آتی ہے اپنے بعد فراوانی کو لے کے آتی ہے تنگی جو ہے وہ اسرت پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے فَإِنَّمَا عَلْيُسْرَ يُسْرَ اِنَّمَا عَلْيُسْرَ يُسْرَ کا اصول یہاں اللہ تعالیٰ کا لاغو ہوتا ہے کہ ہر صورت میں مسئیبت کے بعد پریشانی کے بعد تکلیف کے بعد ٹینشن کے بعد بلاخر اسے راحت بھی ملتی ہے اور راحت کا حصہ ضروری نہیں ہے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آسانی اسی زندگی میں مل جائے وگر نہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ گمان بھی کریں کہ میرا مجھے مسئیبتوں نے کئی سال سے گھیرا ہے اور ابھی تک میں راحت تک نہیں پہنچا تو شاید اس میں کوئی شرعی حوالے سے میرے لئے کوئی اور بات ہے آئی دیکھئے کہ اس دنیا کی مسئیبتوں کا تعلق اس دنیا سے ہی ہے اس دنیا میں راحت نہ ملے دنیا میں کامیابی نصیب نہ بھی ہو تو بالاخر جب آپ اگلی دنیا میں جاتے ہیں تو یہاں مسئیبتوں کو برداش کرنے صبر کرنے کی وجہ سے وہاں فرما دیا وہ بشیر سابرین ان کو جاتے ہی بشارتیں مل جاتی ہیں اور ان کی زندگی وہاں جو برزخ کی اور پھر آہنشر کی زندگی ہے وہ آسانیوں اور فراوانیوں سے معمور ہوگی اسی طرح جب کوئی شخص مسئیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے راستے نکال دیتا ہے جب کوئی شخص مسئیبت کے وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے یہ مختلف ہم نے آپ کے سامنے مداری جسے کے رکھے ہیں کہ مسائب جو ہیں تو پھر اس کو آپ کا زاویہ نگاہ کس طرح کا ہے اس سے فرق پڑے گا گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سے بڑی مسئیبت وہ ہے جس کو ہم مسئیبت ہم سب اس کو مسئیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ ہے گناہ ذنوب خطائیں وہ مظالم جو ہم اپنی جان پر کرتے ہیں ان کو ہم مسئیبتیں نہیں سمجھتے ہم بیٹوں کے حوالے سے کوئی پریشانی اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی صحت کا مسئلہ مالی طور پر یا کاروبار کا کوئی مسئلہ اس کو تو ہم مسئیبت سمجھتے ہیں لیکن ان ساری مسئیبتوں نے اس دنیا میں رہ جانا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری قبر میں ہماری لیے قبر کا جو ہے وہ زندگی اس کو تنگ کر سکے کسی کے اولاد ہو نہ ہو قبر میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں فرق پڑ سکتا ہے کہ اس کے اولاد پیچھے ہو اور وہ نیک ہو اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہو تو پھر قبر میں بھی اس کو راحت مل سکتی ہے اور اس کے نام آمال میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اولاد ہونے نہ ہونے سے اس کے ذاتی آمال پر اور قبر کی زندگی پر فرق نہیں پڑ سکتا ہاں ایک اور بات صحت خراب ہے اور کوئی لاعلاج مریض بھی ہو گیا ہے تو بالاخر وہ اس دنیا سے نجات پا جائے گا موت کے ذریعے سے راحت پا جائے گا اور جیسے ہی قبر کی زندگی شروع ہوگی وہاں اس دنیا کی صحت مندی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہاں دنیا کی کوئی عسرت کوئی تنگی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا ماں سوائے گناہ ہو کے کہ گناہ ایسی مصیبت ہیں جنہوں کو ہم مصیبت نہیں جان رہے کہ یہ انسان کے ساتھ جائیں گے اور اس طرح سے ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ ہے وہ اتنا حساس ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ ماپی جائے گی تولی جائے گی ایک ایک چیز جو ہے وہ ذرے کے ساتھ اس کا اس کا پیمانہ کیا جائے گا اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوئی تو اس کا بھی اجر ملے گا اور ایک ذرے کے برابر اگر گناہ اور زیادتی ہوئی تو اس کا بھی اس کو بدنا دیا جائے گا گویا اصل مصیبت گناہ ہیں زیادہ ہلاکت والے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں جو انسان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا کرنے والے ہیں ان کا علاج دنیا میں ہے یعنی گناہ ایسی مصیبت ہے جس کا علاج دنیا میں ہے مثال کے طور پر نیکیاں ان کا علاج ہیں ان الحسانات یزہ بن السییات اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان آیات کو تلاوت کیا ہے کہ نیکیاں جیسے ہی آتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں آپ ایک نیکی کرتے ہیں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھی جاتی ہے نیکی کر لیتے ہیں تو وہ کم از کم دس گناہ لکھی جاتی ہے علاج سب میں آتنزیف سات سو گناہ تک یعنی کم از کم وہ دس گناہ لکھی جاتی ہے اب نیکی کا اثر یہ ہے کہ وہ دس نیکیاں لکھی بھی جاتی ہیں اور وہ دس نیکیاں دس گناہوں کو مٹا بھی دیتی ہیں گویا ایک نیکی کرنے سے دس نیکیاں ملیں گی اور ایک نیکی کرنے سے دس نیکیاں جو مل رہی ہیں ان کی وجہ سے دس گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں اور تیسری روایت کے مطابق اس کے دس درجات بلند بھی ہو رہے ہیں اب نیکیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں توبہ انسان کرتا ہے تو جو بھی اس نے پہلے کیا ہوتا ہے زندگی میں جو کچھ بھی اس سے زنوب گناہ خطایات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب معاف کر دی جاتے ہیں ختم کر دی اور ان کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جاتا اور دوسری حدیث میں فرما جب کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو گویا یہ اگر گناہوں کو مسئیبت سمجھے تو پھر اس مسئیبت سے چھٹکارے کا دنیا میں تو کوئی نہ کوئی سبب کوئی راستہ موجود ہے لیکن آخرت میں ناظرین اکرام آخرت میں گناہوں کی مسئیبت سے جان چھڑانا کسی انسان کے باس میں نہیں ہوگا میں صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جانتے ہو اتدرون عمل مفلس سب سے زیادہ مفلس کون ہے یہ بات ہم بار بار سنتے ہیں لیکن شاید ہم اپنے کانوں کو صحیح طرح سے کھولتے نہیں اور ان باتوں کو اپنے دلوں تک پہنچنے نہیں دیتے ہمیں یہ بتلا دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا سوال صحابہ سے جانتے ہو آخرت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حوالے سے ہم قیاز کرتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں وہ مفلس ہوتا ہے آخرت کی کمائی سرمایہ اساسہ نیکی ہے لہٰذا جس کے پاس نیکی نہ ہوگی وہ مفلس ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاند فرمایا نہیں آخرت کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس بہت ساری نیکیہ ہوں گی یعنی اس کے عمال اس قدر پہاڑوں کی مانند اس کی نیکیہ ہوں گی لیکن پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کا مطالبہ ہوگا چونکہ وہاں انصاف ہوگا یہاں جس کے ساتھ آپ نے میں نے زیادتی کی ظلم کیا کسی کی غیبت کی کسی کی کسی کے جو ہے وہ اس پر تحمت لگائی الزام لگایا جھوٹا الزام لگایا اس کے مال عزت عبرو کی طرف آنکھ اٹھائی ہاتھ اٹھایا جو بھی یہاں ہم نے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف جس کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں وہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ ابھی اس کا حساب اس کی نیکیاں بہت ہیں لیکن کسی کو اس نے دھکا دیا کسی کو گالی دی کسی کو برا کہا کسی پر الزام لگایا کسی کو زبان سے عذیت دی کسی کو ہاتھ سے عذیت یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے چھوٹے چھوٹے مطالبہ توالے اور پھر اس کے سامنے مطالبہ کرنے والوں کو اس کی نیکیاں لے لے کر ان کو دی جائیں گی بدلے کے طور پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے اور اس کی نیکیاں جو بہاڑوں کی مانن تھی وہ ختم ہو گئیں پھر ان مطالبہ کرنے والوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈالے گئے اور ان کو ان کا بدلہ دیا گیا اور پھر یہ انتہائی مالدار نیکیوں کے حوالے سے انتہائی مفلس ہوا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ بچی اور بشمار گناہ اس کی گردن پر لاد دیئے گئے اور پھر اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا یہ سب سے زیادہ مفلس ہے جو نیکی بھی کرتا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں کے ساتھ الچتا رہتا تھا لوگوں کو بھرا بھلا کہتا رہتا تھا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا ہاتھ زبان آنکھ سے تکلیف دیتا تھا یہ مفلس ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ حشر میں بھی یہ حشر کے میدان میں بھی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم جن کو لائک اعتناہ ہی نہیں جانتے اور جن پر ہم اپنی توجہ ہی نہیں کرتے اور جن کو کرتے ہوئے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ٹریفک قوانین جو ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو صحیح طرح سے ان پر عمل دراوت کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے لوگ خود اس کی وائلیشن کرتے ہیں اور یہیں پر بس نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں ہم گاڑی والا موٹسائیکل والے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور موٹسائیکل والا سائیکل والے کو سائیکل والا پیدل یہ ایک طبقہ ایک درجہ بدرجہ سب لوگ اپنے سے نیچے والے کو حکیر جانتے ہیں اور کوئی شخص آپ سے ذرا سی اس سے کتا ہی ہو جائے تو ہماری زبان جو ہے وہ مغلزات بکنا شروع کر دیتی ہے اور نہ ہم بڑا نہ چھوٹا نہ کوئی بوڑا نہ جوان بلا تفریق ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں اور غصہ نکال کر ہم تو چلے گے ہم اسے گالی دے کر اپنے آپ کو تھنڈا کر لیا اپنی انا کو تسکین پہنچا لی ہم نے کسی غریب کے ساتھ کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو پریشان تو کر لیا وقتی طور پر پھر دوبارہ زندگی میں ظاہر ہے اس سے ملاقات ناممکن سی بات ہے آپ کو سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ ملتے ہیں سڑکوں پہ آپ کس کے ساتھ اپنی زبان کو اس کو پریشان کر رہے ہیں کس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں کس کو دھکا دے رہے ہیں آپ اپنی زیادتی کا ازالہ نہیں کر سکیں گے ہشر میں آپ چلے جائیں گے وہ مطالبہ لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے روڈ پہ چلتے ہوئے سڑک پہ چلتے ہوئے مجھے حکیر جانا میری تظلیل کی میری تحقیر کی میری تضحیق کی آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ یہ ذرا سا غصہ اور ذرا سی بات قیامت والے دن یہ کتنا حولناک نتیجہ ہمارے لئے لے کر آئے یہاں میں ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے بات کو رکھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں مبارکہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب مسئیبت آ جائے تو پھر اپنے سے بڑی مسئیبت والوں کو دیکھنا چاہیے انظرو الہ من اسفل منکم ولا تنظرو الہ من ہوا فوقکم وہو اجدرو اللہ تزدرو نعمت اللہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسئیبت کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب مسئیبت آ جائے انظرو الہ من اسفل منکم تو کیا کرو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو یعنی جب تم سے کوئی نعمت چھن جائے جب کوئی پریشانی آ جائے تو جن کے پاس نعمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی اپنے سے جو نیچے والی سطح کے لوگ ہیں ان کو دیکھو یہ نقصان کے حوالے سے یا چھن جانے کے حوالے سے یا آزمائش آنے کے حوالے سے کہ جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے ان کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو یعنی آپ جب مالی حوالے سے جائے داد کے حوالے سے اسائشات کے حوالے سے تائیشات کے حوالے سے اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے بلکہ آپ بیچین ہوں گے آپ پریشان ہوں گے اور آپ سے جو تھوڑی سی بات جو کمی ہوئی ہے جو آپ سے آہ جو ہے وہ آزمائش آئی ہے تو آپ اس آزمائش پر بل بلا اٹھیں گے کیونکہ آپ کو تو پہلے ہی اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ میرے پاس تو پہلے ہی بہت کم تھا اور اب مزید جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن جب آپ مصیبت کے وقت میں اپنے سے کم نعمتیں دیے جانے والے لوگوں کو دیکھیں گے اور اپنے سے کم آہ جو مالی حوالے سے یا جاہداد کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے جو کم تر پوزیشنل لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر شکر ادا کریں گے مثال کے طور پر جس کے پاس لباس موجود ہو وہ بے لباس لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے نہ کہ وہ اپنے سے بڑے اور اوپر والے اور بہتر لوگوں کو دیکھ کر اپنے اوپر کرتا رہے اور اپنی مصیبت کو بڑھاتا رہے اور پھر آپ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو تم جب اوپر والوں کو دیکھو گے اپنے سے اوپر والی جو ایک کمیونٹی ہے اس کو دیکھو گے تو کیا کرو گے فہوا اجدر اللہ تزدر نمت اللہ تو قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہی کر دو اس کو حقیر ہی جانے لگو یعنی تم جب اوپر والوں کو دیکھتے ہو مالی طور پر جو مستحکم لوگ ہیں جو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں تو آپ یقیناً اپنی حیثیت کو دیکھ کر اللہ کی نعمت جو آپ پر اللہ نے عطا کی ہے اس پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے بلکہ آپ اس پر نالا ہوں گے اور اس نعمت کو حقیر جانیں گے اور نعمتوں کو حقیر جاننے والا مسئیبتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کیونکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ طبی بڑھاتا ہے یا ان میں طبی اضافہ فرماتا ہے جب بندہ اس پر صبر و شکر کا اظہار کرتا ہے لا این شکرتم لا عزیدنکم اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ تعقید فرمائی ہے کہ میں ضرور بل ضرور اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں جو شکر ادا کرتا ہے اور جو نعمتوں کی جو ہے وہ کفران کرتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے ان کو حقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اسی طرح اسی کا ایک دوسرا حصہ کہ جب آپ کو مسئیبت آئے تو آپ اپنے سے زیادہ آزمائش آزمائے آزمائے گئے لوگوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ پر تو کوئی مسئیبت نہیں آئی جیسے کسی شخص کا کوئی ایک بیٹا اگر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو یہ یقین ان اس کے لیے بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے اور بہت دکھ کی بات ہے بہت رنج ہے لیکن جب وہ اپنے ہی آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہے تو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے دو بچے جن کے تین بچے فوت ہوئے اور کئی ایسے جب کسی کی دکان کا تھوڑا سا مال جو ہے وہ خراب ہو وہ نقصان کا شکار ہو تو وہ اپنے اوپر اس مسئیبت کو دیکھ کر اگر مویلہ کرے شور کرے تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھے جن کو زیادہ بڑی مسئیبت آئی بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہلے عرب پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن اچانک ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے اور وہ وہ بلکل جو ہے وہ خاک نشی ہو جاتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنی مسئیبت چھوٹی لگنے لگے یہ اصول دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صرف اصول دیا ہے بلکہ آپ نے اس کی باقاعدہ تربیت فرمائی جناب خباب بن عرد رضی اللہ عنہ یہ بات ہم نے شاید پہلے بھی سوالے سے کوئی بیان کی آئے تو اپنے سے بڑی مسئیبت والوں کو دیکھو جیسے نعمت کے وقت نعمت ملنے یا نعمت چھننے کے وقت آپ نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا تھا نعمتوں کے حوالے سے کبھی بھی اوپر والوں کو نہیں دیکھنا کہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی نعمت حکیر لگے گی نعمتیں جب ملیں مالی طور پر فراوانی جب ملے آسانی جب ملے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر رشک آئے گا آپ اپنے اللہ کے سامنے شکر کا اور اس کے سامنے سبر کا اور رضمندی کا اظہار کریں گے اور اس پر تشکر کے جذبات پیدا کریں گے اور اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تو آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا اور آپ بہت ناکام انسان ہیں اس پر آپ کی مسئیبت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی نعمت بھی چھن جائے گی یہاں جب مسئیبت تکلیف دکھ دکھ کے حوالے سے ہمیشہ آپ نے اوپر دیکھنا ہے دکھوں کے حوالے سے کبھی یہ نہیں کہ آپ نے اپنے سے کم دکھ والے کو دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ دکھوں میں مسئیبتوں میں اپنے سے زیادہ مسئیبت والے لوگ کو دیکھیں گے تب بھی آپ کو چین آئے گا تب بھی آپ کو اتمنان ہوگا کہ میری مسئیبت تو بہت چھوٹی سی ہے فلاں آدمی فلاں شخص فلاں جو سلف سالحین کے لوگ ہیں یا فلاں نیکوکار لوگ جو ہیں ان پر بڑی آزمائش آئی اور انبیاء کو دیکھیں تو ان پر تم بہت بڑی بڑی آزمائش آئی کیونکہ سب سے زیادہ آزمائے انبیاء گئے ہیں سب سے زیادہ مسئیبتیں انبیاء کو آئی ہیں لہذا جب مسئیبت آئے تو اپنے سے بڑی مسئیبت والوں کو دیکھیں جناب خبا بن عرط رضی اللہ تعالی جن کو کفار مکہ نے جلتے ہوئے کوئلوں پر برانہ کر کے لٹا دیا تھا اور ان کی پشت کا گوشت اور چربی جو ہے وہ پگل پگل کر اس ان انگاروں کو تھنڈا کرتی ہے وہ اس واقعے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سہنے کعبہ میں سہنے بیت اللہ میں اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے آپ سے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ اللہ سے دعا کرتے کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کرتا کیوں کب مدد آئے گی اللہ کی تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے ان کو دیکھا ان کی ظاہر ہے یہ بہت مسئیبت زدہ تھے اور بہت تکلیف میں تھے بہت آزمائے گئے بہت ستائے گئے لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ان کو آپ ان کی حوصلہ فضائی کرتے یا آپ فرماتے کہ ہاں بہت بڑی مسئیبت ہو گئی ہے واقعی اللہ اللہ کو آپ اپنی مدد بھیجنا چاہیے بلکہ آپ نے ایک اور انداز سے ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم اتنی سی بات میں میرے پاس آگئے ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آرہی تم سے پہلے لوگ یعنی آپ سے جو پہلے لوگ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آزمائے گئے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی پہلے لوگوں کی طرح آزمائے نہ جائے مسئیبتیں نہ آئیں انہیں تو شدید آزمائشوں سے گزارا گیا انہیں تو خوب ہیلایا گیا ابھی تم پر تو اتنی مسئیبت نہیں حالانکہ صحابہ پر جو مسئیبت آئی ہے وہ بہت کٹھن اور بڑی مشکل مسائب ہیں ان میں سے بازوں کو پتھنوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور ان سے دکوب کیا جاتا ہے کسی کو دھونی دی جاتی ہے کسی کو کھانا پینا اس پر بند کیا جاتا ہے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے ایسے خوبصورت نوجوان رانہ جوان جن کی جوانی اور حسن جو ہے وہ قابل دید تھا اور جو اتنے فراوانی والے گھر میں تھے ایسی مالدار ماں کی بیٹے تھے کہ جو شاید ایک لباس پہنتے تھے دوبارہ پہنے کا موقع نہیں ملتا تھا خوشبو ایسی استعمال کرتے کہ ویسی کوئی خوشبو نہ استعمال کرتا تھا اتنے نازوں نے میں پلنے والا جب مسلمان ہوا تو ان کی معنی ان پر کھانا بند کر دیا اور کھانا بند کرنے کے ویجے سے ان کی حالت یوں ہو گئی جیسے سام کے اوپر والی جلد خوشک ہو جاتی ہے اس طرح حضرت مصب بن عمر جو قابل رشک صحت والے اور قابل رشک حسن والے تھے اس طرح سے ان کی اوپر والی جلد خوشک ہو گئی تھے بھوکے رہرہ کر فاکے کا جو کاٹ کاٹ کر کہ وہ جیسے سام کے اوپر والی جلد بلکل جیسے اتر جاتی ہے اس طرح کے جلد ان کی خوشک ہو گئی اتنا ان کی جو صحت گر گئی صرف اس لیے کہ اسلام قبول کیا اور بیشمار اور لوگ بھی ہیں حضرت سمیر رضی اللہ عنہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دی جاتے ہیں اور حضرت زنیرہ جو ہے ان کی آنکھیں نکال دی جاتے ہیں اور بیشمار صحابہ جتنے بھی ہیں سب نے تکلیفیں اٹھائیں لیکن آپ بجائے اس کے ان تکلیفوں کا آپ ذکر کر کے کہتے کہ ہاں بہت زیادہ تمہیں آزمائے گیا اور ظاہر ہے جب ایسی بات ہوتی تو صحابہ کا حوصلہ کم ہوتا ٹوٹ جاتا آپ نے جو نفسیاتی معاملہ ہے وہ کیا آپ نے ان کے سامنے رکھا کہ تم تو بہت کم آزمائے گئے تم سے پہلے لوگوں کو بہت اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئیں ہیں تمہیں کیا پتا کہ ان لوگوں کو ان کی چھاتیوں تک زمین میں جو ہے وہ دبا دیا جاتا اور اوپر سے ان کے سر پہ آرہ رکھ کے ان کو چھر دیا جاتا ان کو جو ہے وہ ان کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے انہیں کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا ان کی لوہے کی کنگیوں سے ان کے وجود کے اوپر والے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا جاتا اور آگ کی خندگوں میں ان کو پھینک دیا جاتا یہ بڑے بڑے آزمائشیں تھی اور بڑی بڑی تکالیف نے جو سابقا لوگوں کو آئی ہیں ابھی تمہیں کیا مسئیبت آئی ہے حالانکہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے سوال کرنے والا وہ ہے جس کو کوئلوں پر رکھ کر براہنا رکھ کر اس کو جلتے ہوئے اور دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر رکھ کر لٹایا گیا ہے اور سینے پر پتھر رکھا گیا ہے اتنی عذیت لینے کے بعد بھی آپ ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور آپ ایک زاویہ نگاہ ان کو سکھا رہے ہیں ہے اپنے سے زیادہ جن کو مسئیبتیں آئی ہیں ان کو دیکھنا ہے تاکہ تمہیں اپنی مسئیبت کم سے کم لگے اور تم زیادہ جو تمہارا مورال ہے وہ بلند ہو تمہارے جو جذبات ہیں وہ بہتر رہے تم ڈی مورلائز نہ ہو جاؤ کہ مجھے تو بہت مسئیبت آگئی ایسی مسئیبت اس سے پہلے کبھی آئی نہیں کسی کو جب ایسا ہو جائے تو آپ انبیاء کو دیکھیں آپ رسول پاک صلی اللہ مارے جاتے ہیں اور آپ کا کوئی قصور نہیں تھا آپ اخلاقی اعتبار سے بھی کائنات کے بہترین انسان ہیں آپ جسمانی اعتبار سے بھی حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خاندان کے حسن و نصب کے اعتبار سے بھی آپ ہر حوالے سے ایک آئیڈیل انسان ہیں اور ایسے آئیڈیل جن سے لوگ محبت کرتے تھے آپ کا کیا قصور تھا کہ لوگ آپ کو پتھر بھی مارتے ہیں آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر پر اوجڑی رکھ دیتے ہیں آپ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے راستے میں کانٹیں بچھا دیتے ہیں جب آپ کو اپنے لیے مصیبتیں زیادہ لگیں یا آپ کو لگے کہ آپ پر آزمائش زیادہ آگئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے جن کی آزمائش تقریباً انیس سال قائم رہی تقریباً انیس سال یعنی ابتدائی تیرہ سال مکہ کے اور رسولہ حدیبیت سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے یہ انیس سال مسلسل آپ نے مصیبت کاٹی ہے پریشانی دیکھی ہے انیس سال یہ انیس دن یا انیس گھنٹے کی بات نہیں ہے انیس سال کائنات کے سب سے بہتر انسان نے اور سب سے محبوب انسان نے اور اللہ کے سب سے مقرب اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس سال مصیبت میں کاٹے ہیں دکھ میں کاٹے ہیں ہر وقت بچین ہو کر کاٹے آپ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے آدمائیا گیا آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے آپ پر ترہ ترہ کے الزامات آئیت کیے گئے آپ کو کبھی بیمار کہا گیا کہیں آپ کے نام بدلے گئے اور معاذ اللہ ایسے سے جھوٹے الزامات لگائے گئے جن کا تصور بھی محال ہے حتیٰ کہ آپ کے گھر آپ کی اہلیہ پر بہتان باندھا گیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی اور اللہ تعالی آپ سے کیا یہی بات جو میں آپ کے سامنے عز کر رہا ہوں اللہ تعالی آپ کو رشاد فرما رہا ہے فَسْبِرْ كَمَا سَبْرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اے میرے رسول مصیبت تو آئے گی پریشانی تو آئے گی کام اتنا بڑا ہے یہ دعوت اتنی بڑی ہے یہ مشن اتنا بڑا ہے کہ اس مشن کے شروع کرتے ہی سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو جائے گا جو آپ کو اپنا محبوب جانتے تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے ایسے میں فَسْبِرْ كَمَا سَبْرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ ایسے صبر کرنا جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے کہ جن کے سر پر آری رکھ کر چیر دیا گیا لیکن انہوں نے افتق نہ کی جن کو جلا دیا گیا جن کو قتل کر دیا گیا لیکن انہوں نے افتق نہ کی اور اللہ کی اس راہ پر اپنے آپ کو ہمیشہ قربان کرتے رہے آپ بھی ایسا صبر کرنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت بڑی بڑی مشکلات کو دیکھا لیکن کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے رب کی رضا کے خلاف اور اپنے رب کی عطاعت سے باہر کہا ہو ناظرین اکرام یہاں آپ نے یوں ہماری تربیت فرما اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کے سانے رکھتے تھا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ اس کے راویوں فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم کی اور جب آپ مال غنیمت تقسیم کرتے تھے اب اس میں آپ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جو نو مسلم ہوتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور وہ کسی جنگ میں شریک ہوتے تھے تو آپ اس جنگ کی فتح کے بعد اس میں سے ملنے والے مال میں سے بعض اوقات زیادہ حصہ ان نو مسلموں پر ان کی تعلیف قلب پر خرچ کرتے اور ان کے دلوں کو اور زیادہ اسلام کی طرف راغب اور مضبوط کر دیتے تو کسی نے یا آپ نے جو مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس پر ایک شخص نے کہا انہا لقسمت ما ارید بہا وجہ اللہ اللہ اکبر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تقسیم دیکھی ہے کہ یہ اللہ کی رضا والی نہیں ہے یعنی یہ تقسیم تو ہوئی ہے لیکن ما اریدو یہ ایسا میں نہیں دیکھتا بہا وجہ اللہ کہ یہ اللہ کی مرضی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والی ہو یعنی یہ صحیح تقسیم نہیں ہوئی مال غنیمت درست تقسیم نہیں ہوا اس نے تو نائنصافی کا ایک الزام آیت کر دیا اب بانٹنے والا دینے والا عطا کرنے والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ بات آپ کے کان میں پہنچائی اور مقصد یہ تھا کہ آپ آپ کے بارے میں اس طرح کا پروپے گنڈا کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جب آپ نے یہ بات سنی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ کو شدید غصہ آ گیا حتی تمنایتو حتی کہ میں نے یہ میں تمنا کرنے لگا میں عرضو کرنے لگا کاش انی لم اذکرہ لہو کاش میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر ہی نہ کیا ہوتا یعنی آپ کو یہ بات اتنی ناگوار لگی اور اس قدر آپ کا آپ کے تاثرات چہرے کے بدلے اور آپ کو اس پر غصہ آیا کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں نے یہ بات آپ سے کی ہی نہ ہوتی پھر آپ نے اشانت فرمی جب یہ ساری بات آپ نے سن لی اور ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں انصاف نہیں کروں گا یعنی جسے کائنات میں انصاف کا نظام مرووچ کرنے کے لیے رائش کرنے کے لیے آئیڈیل موڈل بنا کر حاکم اور حکم بنا کر بھیجا گیا ہے جس کے لیے فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِي مَحَارَجَ مِمَّا قَزَيْدْ وَيُسَلِّ مُتَسْلِيمَا جس کا فیصلہ اتنا بہتر ہے اور عطائی ہے اور خدا کی طر سے ہے اللہ کی طرف سے ہے جس کے فیصلے کو اللہ تعالی اس قدر ضروری قرار دیتے ہیں کہ اگر جب تک تم ان کو اپنے معاملات میں حکم نہیں مانتے سرپنچ نہیں مانتے چیف جسٹرس نہیں مانتے ان کی بات پر عمل نہیں کرتے اور ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کرتے اور ان کے فیصلے کو خوشدلی سے نہیں مانتے اس وقت تک تمہارا ایمان سے تعلق کی ثابت نہیں ہوتا ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ انصاف نہیں کرتے تو یہ بات کتنی تکلیف دے ہے اللہ کے نبی غصے میں آگے لکھ آپ نے اس وقت اپنے اوپر قابو پایا اور فرمایا قد اوزیا موسیٰ بے اکسر من حازہ فصبر فرمایا کوئی بات نہیں مجھ سے کہیں زیادہ موسیٰ اسلام کو عزمائے گیا موسیٰ اسلام کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے بھی زیادہ باتیں کی اور یہ باتیں یاد لکھئے اگر باتیں کفار کی ہوں یا اغیار کی ہوں تو وہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کی الزامات اور آپ کے نام بگاڑے گئے اور آپ کے لیے بہت جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا ان کی بات نہیں ہوئے اپنوں کی بات ہو رہی ہے ماننے والوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان میں جو ہے وہ تلخی ہوتی ہے تو جیسے موسیٰ اسلام کے ساتھیوں نے ان کے ماننے والے ان کی قوم نے ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ایسے ہی آپ کے ماننے والوں میں سے چند ایک ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہیں شکوہ پیدا ہوا تو جب آپ نے ان کی تعلیم فرمائی تو وہ شکوہ رفع ہو گیا یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ تکلیف تو مجھے بڑی ہوئی ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں انصاف نہیں کرتا لیکن میں سبر کرتا ہوں اس لیے قد اوزیا موسیٰ بھی اکثر من حاضا کہ موسیٰ اسلام کو تو مجھ سے بھی زیادہ آزمایا گیا ان کے تو وجود کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں گھڑی گئیں کوئی بات نہیں میں بھی سبر کرتا ہوں گویا آپ نے نہ صرف سبر کیا مصیبت اور پریشانی اور دکھ آنے پر آپ نے اس کو برداش کیا بلکہ ہماری تعلیم فرمائی ہماری تربیت فرما دی کہ جب کوئی تمہارے لیے اس طرح کا محول بنا دیں اور جب کوئی تمہارے لیے اس طرح کے جملے کہیں اور جب تمہارے لیے تمہاری کسی بھی حوالے سے توہین اور احانت کرنے کے لیے کوئی اس حد تک چلا جائے تو تم سبر کرنا اور اپنے سے زیادہ جن کو آزمایا گیا جن کو زیادہ مصیبت آئی جن کو زیادہ پریشانی آئی ان لوگوں کو دیکھنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب تکلیف آئی تو آپ نے اپنے سے زیادہ آزمایا جانے والے اس حوالے سے اس حوالے سے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس حوالے سے جو قوم کی طرف سے ذاتی دوستوں کی طرف سے اور آپ کے قریبی ایمانداروں کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہے اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو بڑا شدید آدمیا گیا ان پر بڑی شدید عذیت آئی اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جو انہوں نے موسیٰ علیہ وسلم کو عذیت دی تھی فَبَرَّعَهُ اللَّهُمَّا قَالُوا اللہ نے ایک ایسی تدبیر فرما کر موسیٰ علیہ وسلم کو اس ان پروپیگنڈے سے صاف نکالا اور ان کے سامنے بات آگئی کہ موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم باتیں کرتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی مشکلات کا زیادہ مشکلات کا ذکر کر کے اپنے آپ کو حوصلہ اور تسلی دی ہے اور ہماری اصل میں تربیت فرمائی ہے اسی طرح جب مصیبت آ جائے تو پھر مصیبت کے آنے کے بعد مصیبت سے نجات ملنے کے بعد جو رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے ناظرین اکرام وہ جشن سہت نہیں ہے وہ مصیبت کے ختم ہونے پر لہو اللاب کی پارٹیز نہیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اب یہ کلچر یہ رواج یہ چیزیں پاتی جا رہی ہیں کہ جب کوئی آفز زدہ ہوتا ہے اس وقت تو وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے دعائیں کرواتا ہے قرآن خانی کرواتا ہے جگہ جگہ خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن جیسے ہی مصیبت سے آزاد ہو جائے جیسے ہی کاربار چل پڑے جیسے ہی پریشانی دور ہو جائے جیسے ہی مشکلات دور ہو جائیں تو پھر وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ لہو اللاب کو دعوت دیتا ہے وہ رنگ و سرود کی محفلے سجاتا ہے جو سراسر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافع ہوتی ہیں اور نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں تو جب مصیبت ٹل جائے مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو کیونکہ مصیبت میں آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بالکل گیاں گزرا مسلمان بھی مصیبت میں آپ کو کہیں ڈھول بجاتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہیں ڈانس کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہیں ہاؤ ہو کی مجلس سجاتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہیں شراب کی مجلس سجاتا ہوا نظر لیکن جیسے ہی مسئیبت سے آزاد ہوگا تو پھر وہ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا نہیں بیان کرتا اور شکر نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی پارٹی رکھ لیتا ہے جو مرد و جن پر مشتمل ہے اور مخلوط محافل اور مجالس مناقض کرتا ہے اور اس میں نافرمانی کے کام کرتا ہے اس میں کہیں مسئیقی کا تڑکہ لگاتا ہے کہیں کچھ اور ایسا کام کرتا ہے تو یاد رکھئے مسئیبتیں پر اٹکے بھی آ جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے تو مسئیبت آنے پر جو رویہ اللہ کو پسند ہے مسئیبت تل جانے پر مسئیبت کے چلے جانے پر مسئیبت کے ختم ہونے پر جشن سہت کی بجائے اللہ کے سامنے شکر کے کلمات جذبات پیش کیجئے اور جب تم فرصت پاؤ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو یعنی اللہ کے سامنے شکر بجا لاؤ جب تم فرصت پاؤ فن سب اپنے قدموں کو ٹھونک لو اور اللہ کے سامنے آجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی حمد و سنا بیان کرو یہ بات اللہ کو پسند ہے اور اسی کی طرف اللہ نے اپنے دو نبیوں کا ذکر فرمایا ہے ایک سیدنا نوہ الاسلام جو جب کشتی پر سوار ہوئے ظاہر ہے باقی سارے قوم ہلاک ہوگی برباد ہوگی حتیٰ کہ بیٹا بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوا تو آپ سے کہا گیا الحمدللہ اللہ نجانہ من القوم الظالمین حضرت نوہ الاسلام سے یہ جملہ ان کا نکل کیا گیا ہے کہ جب حضرت نوہ الاسلام کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا یہاں کشتی کی بات نہیں کہ میں نے بہت اللہ کشتی بنا لی یہاں یہ بھی نہیں کہ ظالموں کو اللہ نے برباد کر دیا بلکہ اپنے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا کوئی رنگ و سرود کی محفل مجلس نہ تھی کوئی ڈانس پارٹی نہ تھی بلکہ آپ اللہ کے سامنے فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نجانہ من القوم الظالمین اس مالک کائنات اللہ کے لئے تمام تعریف ہیں جس نے ہمیں اس ظالم قوم کے انجام سے محفوظ رکھا ہے اللہ و بدر و انتما زل فتق اللہ لا اللہ کم تشکرون اے میرے نبی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو یاد کریں جب ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کم تھے بدر میں آپ کی مدد فرما کر ہم نے آپ کو اس پریشانی سے نکالا نجات دی اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا فتق اللہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ لا اللہ کم تشکرون اور تم اللہ کا شکر ادا کرو ناظرین اکرام جب مصیبت آئے شکر حارس ہے یعنی چوکیدار ہے نعمت کا وہ نعمت کو زوال سے محفوظ کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں مسائب سے محفوظ رکھے اور نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین